کوئی بھی اگر ایسا انسان دیکھتا ہے جو بول رہا ہے میں ڈائیلیسز کے لیے جا رہا ہوں یا مجھے کڈنی ٹرانسپلینٹ کرنا ہے تو انہیں یہ بک ضرور دے دیجئے اس کے اندر سلوشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس دیوالی تک یا اس سال تک ڈائیلیسز اور کڈنی فیلیر یا ٹرانسپلینٹ جیسے شب جو ہیں وہ اتنے ہی آف سلیٹ ہو جائیں گے جتنے کی موبائل کے آنے کے بعد پیجر آف سلیٹ ہو گیا ہے تو یہ نام ہم بولیں گے ڈائیلیسز پہ لوگ جایا کرتے تھے کڈنی ٹرانسپلینٹ ہوا کرتا تھا یہ سب چیزیں پاس کی ہو جائیں گی یہ ہی ہماری اچھا ہے یہ ہماری اس امید پہ ہم کام کرنا ہے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کو ڈائیلیسز کے لیے جانا پڑے گا جیسی وہ بولے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اینٹ اٹھا لینا ہے ایک نہیں چھ اینٹ اٹھانا ہے چھ اور چھ اینٹ اٹھا کے آپ کو وہی کرنا جو ہمارے پیشن کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو چھ اینٹ تین اٹھ ادھر تین اٹھ ادھر یہ اشندر فریدکور کا یہ فوٹو ہے فریدکور کی رہنے والی ہیں وہ دو ہفتے میں دو ڈائیلیسز کرتی تھی پی جی آئی سے پھرسکائب تھا پی جی آئی چندگر سے تو پریشان ہوکے پھر وہ ہمارے پاس آئی تو وہ ڈی آئی پی ڈائیٹ جو آپ کو آلڈی پتا ہے پلس ہم نے ان کو بولا کہ آپ چھ اینٹ کہیں سے بھی لے لو جو مفت میں ملتا ہے اور اپنے پلنگ کے اوپر نیچے لگا لو جس طرح سے یہ ہے and سب سے امپورٹن بات جب آپ چھ اینٹ اس طرح سے لگیں گے that causes ڈائیلیسز ڈائیلیسز شروع ہو جائے گا بوڈی کی آپ میں سے جو لوگ آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں جو لوگ ابھی یہاں پہ پریزنٹ ہے ان کو تو بک کی ایک کافی ملی جائے گی جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں تو آن لائن آپ یہاں پہ بشروب ڈاٹ کام سلیش ثری سکسٹی ڈگری میں جائیں گے تو یہ بک کی ہندی انگلیس کی کافی آپ کو ای بک مل جائے گا so اس لانچ کے ساتھ ای بک is accessible to you through this website بشروب ڈاٹ کام سلیش ثری سکسٹی ڈگری تو یہاں پہ سائنس آپ پڑ سکتے ہیں لیکن اب تو ڈیٹیل میں جاؤں گا کی ایسا کیا ہوگا کہ ان کی ڈائیلیسز شروع ہو جائے گی اس کو سمجھانا بہت ہی آسان ہے یاد کیجئے آج سے قریب بیس سال پہلے تیس سال پہلے جو لوگ ہماری عمر کے ہیں میری عمر قریب پچاس سال ہے اگلے کس سال میں ہو جائے گی تو جو ہمارے عمر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا بجاچے تک ہوا کرتا تھا اور جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے اس کو تھوڑا ٹیلٹ کر لیتے تھے یہ جو ٹیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلٹ ہوا تو وہ چلنے لگتا تھا وہ کیا ہوا that is the force of gravity جو بچا خوچا پیٹرول کسی کونے ہو پڑا تھا اسے پیٹرول ٹائنک کے وہ بچا خوچا پیٹرول آپ نے جب اس کو ہلایا وہ سیدھے وہ انجن میں گیا اور اس کو ایکسس کر پائے آپ اور اس میں آپ نے لگ گریوٹی اس کے گریوٹی ہے تو وہ وہاں گیا اور اس سے آپ نے کم سے کم اپنے نیکس پیٹرول پرم تک تو پہنچی گئے so that is called the science of postural medicine آپ نے سکوٹر کے پوچر کو بدل دیا تو بچا خوچا پیٹرول ہے ہی تو وہ ایکسس ہو گیا اور اس کا کام اتنا ہو گیا کہ اگلے پیٹرول پرم تک پہنچا وہاں تو پیٹرول ملی جائے گا ٹھیک اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ کیا کیا postural medicine کیا ہوتا دنیا کا جو سب سے زیادہ available بڑا سب سے زیادہ force ہے that is a force of gravity gravity ایک ایسا force ہے جو ہر جگہ available ہے ریگستان میں مل جائے گا جنگل میں مل جائے گا سمندر کے بیچ میں مل جائے گا امیر کو مل جائے گا غریب کو مل جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا تو آپ دیکھئے اگر کسی بھی انسان کی باڈی کو ہم 10 ڈگری پر ایسے tilt کرتے ہیں جیسے ابھی دیکھا آپ نے اس میں tilt کرتے ہی کیا ہوتا ہے کہ ان کے باڈی میں blood circulation کچھ اس طرح سے blood pair سے پیٹ کی طرف اوپر کی طرف آنے لگتا ہے اور اس سے باڈی میں کچھ بدلاؤ آتے ہیں کچھ طرح کے chemicals hormones کم ہونے لگتے ہیں کچھ طرح کے اور chemicals بڑھنے لگتے ہیں as a result of that body کا blood pressure کم ہونے لگتا ہے as a result of that body کا urine output بڑھنے لگتا ہے as a result of that body کا excess sodium excess potassium excess urea critna and clearance جیسے بڑھنے لگتا ہے اور انہی چیزوں کو بولتے ہیں dialysis dialysis یہی ہوتا ہے ایک بات آپ یاد رکھی اچھی طرح سے کسی کا kidney کتنے ہی fail ہو جائے اس میں پھر بھی کچھ kidney cell زندہ ہیں تب ہی آپ زندہ ہیں وہ بجے گجے kidney کو پکڑ کے اس سے کام نکالنا ہے kidney cell تک blood نہیں پہنچ پڑا تو ہم نے blood kidney cell تک پہنچا دیا petrol scooter کے engine تک نہیں پہنچ پڑا تو آپ نے اس کو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے جو nice experts ہیں آپ سب لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں youtube میں آپ نے پچھلے ایک سال میں دیکھا نا prone ventilation جیسے بولتے ہیں جب بھی کسی کا breathlessness کم ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس پیشن oxygen spo2 جن کا 40% تک چلا گیا وہ cylinder oxygen cylinder لگا کے تب بھی وہ سانس اس کا control میں نہیں آرہا ventilator لگانے کی بات چل رہی ہے تو آپ نے صرف کیا کیا you used unknowingly postural medicine آپ نے اس پیشن کو لیا 180 degree پہ گھما دیا like this 180 degree پہ یعنی کی prone ventilation جیسے بولتے ہیں یعنی کی پیٹ کے بل اسے لٹا دیا لٹا دے کیا ہوا آپ نے دیکھا within 15 minutes کے اندر اس کا spo2 level بڑھنے لگا بڑھنے لگا بڑھنے لگا within few hours it came to 90% تو جو ventilator کو جو دکھاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ screen پہ کہ modern medicine یہ ventilator بولتا ہے right this is a ventilator modern medicine کا اور آپ کو میں بولتا ہوں postural medicine postural medicine دنیا کا سب سے نیا science بول سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے actually دنیا کا سب سے پرانا science ہے جب سے law of gravity ہے یعنی کی جب سے دنیا ہے تب سے یہ science ہے right تو آپ نے اس انسان کو ventilator پہ رکھنے کی جگہ ہمارے جو covid centers تھے احمد نگر میں یا جائپور میں ہمارے راجہ مکیم جی جائپور سے یہاں پہ ہیں ڈائٹ ان کے covid center میں کیا کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے اس انسان کو آپ نے اٹھا کے اس کو وہ بولتا تھا مجھے oxygen چاہیے oxygen چاہیے ابھی oxygen ملے گا oxygen بہت سار آئے یہاں پہ ابھی دیتے ہیں تو ان کو صرف 180 degree پہ جیسی ان کو لٹایا like this ایسا آپ نے دیکھا یہ covid center ہے this is احمد نگر covid center ایسے لیٹتے ہی وہی والا کام ہو رہا ہے جو اس کو چاہیے اس کے باڈی میں oxygen air آنے لگا کیوں کیونکہ جب اس طرح سے لیٹتے ہیں تو heart is down lungs is اوپر تو lungs پہ heart کا gravitational force نہیں ہے تو lungs کی capacity 20% بڑھ گئی ہے یہی چاہیے ہوتا ہے between life and death that 20% یہی چاہیے ہوتا ہے so what is this this is a postural medicine اور آپ دیکھئے نیچے ایک اور photo دیکھ رہے ہیں dialysis جب machine کے ساتھ وہ باندھ کے رکھتے ہیں قریب 4 گھنٹے تر تو جو dialysis ہوتا hospital میں لیکن وہی dialysis وہ گھر پہ کر رہی ہیں دو گھنٹے میں دو گھنٹے bed میں اس طرح سے لیٹنا ہے بس جو کی مفقت میں ہو سکتا ہے تو آج کے بعد آج national unity day ہے اگر کوئی بھی انسان dialysis کے لیے جا رہا ہے تو وہ آپ کی کمی آپ نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ dialysis بھی جائیں گے ابھی ڈاکٹر عبدیش پاندے بتائیں گے ہر دن آپ کا kidney further damage ہوگا جبکہ آپ یہ کریں گے جو میں نے ابھی بتایا ہر دن آپ کا kidney further improve ہوگا اور ایک دن آئے گا جب آپ کو یہ بھی کرنے کی اور شکتہ نہیں پڑے گی جیسا ہمارے patients ہوتا ہے تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک طاقت ایک power that is the power of gravity the force of gravity the greatest force اس power کو manipulate کر کے آپ بہت ساری بلکہ ساری کی ساری بیماریاں fastest طریقی سے faster than alopathy and safer than ayurved cheaper than homopathy and easier than naturopathy اس سے سستہ کچھ نہیں ہو سکتا صرف آپ کو یہ کام کرنا آپ کو دو چیز خریدنے ہیں جو کہیں سے مل جائے گا میں نے تو خرید کے رکھا ہوا ہے آپ کو دکھا دوں you just have to buy two things دو چیز لے لو آپ اپنے گھر میں رکھو سب کے سب one this is called inclinometer یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ten degree پہ incline ہونا ہے ten degree پہ incline ہونا ہے لیکن ten degree کیسے پر چلے گا bed میں کتنے eat لگانے ہیں تو الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ الگ angles ہیں یہ angle تو خیر بک سے آپ پڑھ لیجے گا آگے ٹائم ملے گا تو میں بتا دوں گا آج تو وہ یہ خرید لیجے تین چار سو روپے کہیں سے مل جائے گا right تو اس سے آپ دیکھیں گے کی جیسے ہی patient کی کوئی بھی دکھت آئی آپ کو وہ angle پتا ہے وہ angle اپنے set کیا and it will be healed very very fast very very fast وہی سکوٹر والا idea آپ کے body کو manipulate کر رہے and then you are getting that same result which otherwise you are expecting from the hospital